سب سے بڑی خبر آپ کو بتا دیں جو سپریم کورٹ سے آ رہی ہے سپریم کورٹ نے رافیل معاملے میں موڈی سرکار کو بڑی راحت دے دی ہے سپریم کورٹ نے رافیل سودے کو لے کر کہا کہ انہیں اس سودے پر کوئی سندہ نہیں ہے سپریم کورٹ نے کہا کہ ہم نے سارے دستاویز پڑے ہیں سارے کاغذات کو دیکھنے کے بعد ہمیں لگتا ہے کہ اس کی پرکریہ میں کوئی کھوٹ نہیں ہے رافیل کی گنووتہ پر کوئی سوال نہیں ہے ویمان ہمارے دیش کی ضرورت ہے لیکن اس کی قیمت طے کرنا عدالت کا کام نہیں ہے سپریم کورٹ نے پرکریہ کے معاملے میں سرکار کو راحت دے دی ہے اور یہ کہا کہ مول اور ضرورت ہمارے دھیان میں ہے لیکن ویمان سودے کی نرنے پرکریہ بلکل صحیح لگتی ہے اور قیمت دیکھنا کورٹ کا کام نہیں ہے تو سپریم کورٹ کی ان ٹپڑیوں سے کانگریس پارٹی کے ایک بڑے ابھیان کی ہوا نکل سکتی ہے جو انہوں نے کیندر سرکار کے خلاف خاص طور پر پردان منتری نریندر موڈی کے خلاف چلایا چوکیدار چور ہے کا نعرہ دیا جو راہل گاندی اپنی ہر چناوی ریلی میں لگاتے تھے اس کو ایک بڑا جھٹکہ آج سپریم کورٹ سے لگ سکتا ہے حالانکہ بپکش یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم جے پی سی جاج کی مانگ کر رہے ہیں جیسا کانگریس کے نیتا کہہ رہے تھے کہ ہمارا سوال ویمان کی قیمت کو لے کر ہے جسے سپریم کورٹ نے ایڈریس کرنے سے انکار کر دیا ہے کیندرے گریونتری راجنات سنگھ اس معاملے پر کیا کہہ رہے ہیں سنواتے ہیں دیکھیں رافیل کا جہاں تک پرسن ہے یہ معاملہ بلکل کرسٹل کلیر تھا پہلے سے اور بار بار ہم لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بیسلس ایلیگیسنز کیول ایک پولٹیکل مائلیز لینے کے لیے جنتا کو گمراہ کر کے یہ کانگریس کے دوارا یہ لگائے جا رہے تھے آج اسٹیٹی پوری طرح سے صاف ہو گئی ہے کہ جو بھی ان کے دوارا آروپ لگائے جا رہے تھے پوری طرح سے بے بنیاد اور نرادھار ہیں اور میں یہ مانتا ہوں کہ جنتا کی آنکھوں میں دھول چھوک کر رائنیتک شطر میں بھی لمبے سمیت تک کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی میں نے ان کے طرف سے ایک کوشش تھی لے ہم لوگ پوری طرح سے کانفیڈنٹ تھے کیونکہ ہم جانتے تھے یہ جو بھی رافیل ڈیل ہوئی ہے پوری طرح سے فیر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کس کے پہلے فرانس کے راشپتی نے بھی پوری راشپتی نے بھی اور ساتھی شاہد ہمیں تو پہلے سے پتا تھا اس میں کوئی گھوٹالا نہیں ہے اب کوٹ نے بھی کہہ دیا لیکن لوگ سب میں ہنگامہ ہو رہا ہے سیدھے آپ کو لے کر چل رہے ہیں سنسد میں جہاں اس وقت رافیل کو لے کر ہی ہنگامہ چل رہا ہے سیدھے آپ کو لے کر چل رہا ہے موڈا ہے موڈا ہے موڈا ہے تو راپیل کی جانس کو لے کر سپریم کورٹ نے ساری یاچکہیں خارج کر دی یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں اس کی ڈیل کی پرکریہ میں کوئی خوٹ نظر نہیں آتا ویمان دیش کی ضرورت ہے لیکن قیمت طے کرنا ہمارا کام نہیں ہے یہ کہتے ہوئے سپریم کورٹ نے سرکار کو آج بڑی راحت دے دی دوسری طرف لوگ سبھا کی تصویر ہے جہاں سنسط کا شیط سطر چل رہا ہے ہنگامے کے بیچ کاروہی ستھگیت کر دینی پڑی ہے راپیل ڈیل کو لے کر ہی ہنگامہ چل رہا ہے کندری گریمنٹری راجنات سنگھ ابھی ابھی سامنے آئے تھے ان کا کہنا تھا کہ راجنیتک فائدے کے لیے راپیل کے ماملے کو طول دیا گیا ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی گھوٹالا نہیں ہوا ہے سنجد شرمہ سیدھے سیدھے ایک سوال کیا یہ مانا جائے کہ راپیل میں کوئی گھوٹالا نہیں ہوا سپریم کورٹ نے اس بات کو مان لیا ہے سپریم کورٹ کی بات مانے فیصلے کے تمام پہلو دیکھیں تو اس سے بلکل صاف ہو جاتا ہے کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ اس میں گھوٹالا جیسی کوئی چیز نہیں ہے کئی چیزوں پر سپریم کورٹ نے صاف کر دیا کہ یہ تیہ کرنا ہمارا کام نہیں ہے پرکریا کو لے کر سپریم کورٹ نے ہڑی جھنڈی دی ضرورت کو لے کر یہ کہا کہ ہاں دیش کی ضرورت ہے دیش کو پانچویں پیڑی کے ویمان چاہیے جبکہ ہمارے پاس چوتھی پیڑی کے ہیں دنیا پانچویں سے چھٹی پیڑی کیور آگے بڑھ رہی ہے ہمیں ان ویمانوں کے گنووتہ کو لے کر کوئی سوال نہیں ہے کسی نے question raise نہیں کیا ویمانوں کے گنووتہ کو لے کر pricing کو لے کر جو پرکریا فالو کی گئی ہے وہ پرکریا سعودے کی پوری پرکریا کو کوٹ نے اس کو ہری جھنڈی دیے تو ایسے میں ان ڈی اے سرکار کو جنتہ کی عدالت سے جو نراشہ ہاتھ لگی تھی سب سے بڑی عدالت سے وہ آشہ میں بدل گئی ہے اور پہلی خوشخبری ویدان سبا چناؤں کے ریزلٹ آنے کے بعد ان ڈی اے سرکار کو ملی ہے کیا اس کو خوشخبری مانے گرین سگنل مانے مودی سرکار کے لیے اور کیا یہ مانے کہ راجنیتک طور پر کانگریس نے جو نعرہ دیا تھا چوکیدار چور ہے اس کو سپریم کورٹ نے ہوا نکال دیا بلکل اس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ بلکل یہ کہتا ہے اس کے تمام پہلو دیکھنے پڑیں گے لیکن چیف جسٹس آف ہنڈیا جسٹس رنجن گوگوئی نے جو پالکر چوہی سے سنائے رویش انکر پرساد بول رہے ہیں سنواتے ایک لائن میں اپنی بات کہکہ نکل گئے رویش انکر پرساد ایک لائن میں اپنی بات کہکہ نکل گئے رویش انکر پرساد یعنی کہ رافیل کو لے کر جتنا بھی ابھیان چل رہا تھا اسے اب ختم ہو جانا چاہیے سنجے شرمہ اپنی بات پوری کیجئے رون گپتہ اور شانواز عسین ہمارے ساتھ آگئے ان کے پاس چلیں گے لیکن پرشاند بھوشن کیا کریں سنوا دیتے سرکار نے فالو کیا وہ براڈلی ٹھیک لگتا ہے پرائس کے ماملے میں بھی ٹھیک ہی لگتا ہے اور جو آفسیٹ پارٹنر ہے اس کا سیلیکشن تو ڈیسولٹ نے کیا ہے اس کا سرکار سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اور اس آدھار پر انہوں نے یہ پیٹیشنز کو ڈسنس کر دیا ہے دیکھیں میری رائے میں یہ فیصلہ بلکل گلت ہے ہم لوگ کس لیے گئے تھے ہم لوگ تو صرف اس پر ایک جانچ مانگ رہے تھے اور جانچ کا پیمانہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جنا یہ ایلیگیشن کرے کہ بھئی اس میں اس سودے میں بے مانی ہوئی ہے اور اس کے کچھ بھی پرمان یا اس کے کچھ بھی سنکیت دے تو اس پر جانچ ہونی ہوتی ہے ہم لوگوں نے یہ بتایا تھا کہ دیکھیں اس میں پہلی بات تو جو نیا سودہ کیا گیا 36 ہوای جہاز کا اس میں ان کے رولز یہ کہتے ہیں جو ڈیفنس پروکیورمنٹ پروسیجر ہے کہ پہلے ایر فورس بولے گی کہ ہم کو کتنے ہوای جہاز چاہیے پھر ماملہ ڈیفنس ایکوزیشن کاؤنسل میں جاتا ہے وہ تیہ کرتے ہیں کہ کتنے ہوای جہاز چاہیے کیسے چاہیے کس طرح کے چاہیے اس کے بعد پھر اشتہار وغیرہ ٹینڈر ایشو کیا جاتا ہے اس میں بغیر ایر فورس کے یہ کہے کہ ہم کو ایر فورس تو پچھلے کئی سال سے کہہ رہی تھی کہ ہم کو 126 ہوای جہاز کم سے کم چاہیے اس کے بعد ایر فورس نے کبھی یہ نہیں بولا کہ ہم کو صرف 36 ہی دے دیجے اس سے پہلے ہی موڈی جی نے خود فرانس جا کر 36 ہوای جہاز کا سودہ کر لیا اور اس کا اگریمنٹ سائن کر دیا اس کے بعد پھر پرائس نیگوسییشن ہوتا ہے جس میں یہ پتہ لگتا ہے کہ پہلے جو بینچمارک پرائس فکس کیا گیا تھا جو تین افسروں نے کیا تھا وہ 5.2 بلین یورو تھا اس کو موڈی جی نے خود بڑھا کر 8.2 بلین یورو کر دیا اور پرائس کے جب سوال پوچھے کوٹ نے تو سرکار نے بولا کہ ہم نہیں کچھ بتا سکتے سب سیکریسی سے کورڈ ہیں اور پھر سیلڈ کورڈ میں کچھ دے دیا جو کہ ہم لوگوں کو کسی کو کچھ دکھایا نہیں گیا اور اس سیلڈ کورڈ کے آدھار پر جو کہ سرکار نے پتہ نہیں کیا اس میں کوٹ کو بتایا ہے اس آدھار پر کوٹ نے آج یہ کہہ دیا کہ پرائس بھی ٹھیک ہی لگتا ہے اس کے بعد ماملہ آف سیٹ کانٹریکٹ کہ تھا کہ بھئی ریلائنس کو کیسے آف سیٹ کانٹریکٹ دیئے گئے ایک بلکل بوگس کمپنی جس پر کی کورٹ نے بول دیا کہ نہیں یہ تو ڈیس آلٹ جو سرکار کہہ رہی تھی کہ بھئی یہ تو ڈیس آلٹ کو تہہ کرنا تھا سرکار کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں تھا ارے ڈیفنس پروکیورمنٹ پروسیجر آف سیٹ گائیڈ لائن سب میں ساف ساف لکھا ہے کہ کوئی آف سیٹ کانٹریکٹ سرکار کے رکشہ منتری کے انومتی کے بغیر نہیں دیا جا سکتا تو سرکار یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہمارے بغیر اپروول کے امبانی کو ڈیس آلٹ نے خود کانٹریکٹ دے دیا تو دربھاگی کی بات ہے کہ اتنا غلط فیصلہ میں یہ بھی بولا ہے کہ یہ تو ہمارا judicial review اس پر limited ہے اور اس وجہ سے ہم یہ اس آدھار پر اس کو dismiss کر رہے ہیں سب سے آپ کو drop the campaign no no certainly not certainly not certainly not in our view it's a totally incorrect judgment given by the supreme court today it's a totally incorrect judgment because firstly big defense procurement تو پرشاند بھوشن فیصلے سے خوش نہیں ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ supreme court کا یہ فیصلہ بالکل غلط ہے حالانکہ اس کے لئے وہ اپنی دلیلیں دے رہے ہیں لیکن یہ ساری دلیلیں کیا سنجے شرمہ پرشاند بھوشن نے court کے اندر نہیں دی تھی کیونکہ ہر سنوائی دوران تو وہ موجود تھے میرا یہی کہنا ہے کہ court ہمیشہ ثبوت پر چلتی ہے آپ صرف ہوا میں دلیلیں دے رہے ہیں لیکن court یہ بھی تھا کہ سرکار نے گوپنی تھا کہ نام پر دستا بیش دی ان کا کہنا ہے کہ ہمیں نہیں دکھائے گئے لیکن انہوں نے جو دلیلیں دی ان کی دلیلیں چاہیے کتنے بھی مضبوط ہو لیکن court ان سے سہمت نہیں تھا اور court کے judgment میں بھی یہ ساری چیزیں reflect ہو رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو پرکریا اپنا ہی گئی ہے وہ بھی صحیح تیپپڑیاں کی ہیں ان کی دلیلوں پر اور سرکار کی دلیلوں پر فیلحال یہ دیکھنا اسی سمیں پتا چل گیا تھا ہمیں اندازہ لگ گیا تھا جس سے ہم نے court میں چیف جسٹس نے کہا کہ وہ وائیو سینا کے ورشت عدھکاریوں کو یہاں چاہتے ہیں اور ان سے بات کرنا چاہتے ہیں جب court میں صاف ہو گیا کہ دیش کو چوتھی اور پانچویں پیڑی کے ویمانوں کی ضررے تھے جو ہمارے دشمن دیشوں کے پاس ہیں پہلے سے ہمارے پاس تین اور چار یعنی ساڑھے تین پیڑی کے ویمانے تیسری پیڑی کے ہم نے لیے اس کو لے تو سوال نمبر دو کہ دام انہوں نے زیادہ دیئے ہیں جو جہاز کم پیسے کا تھا وہ انہوں نے سوہ پانچ ساڑھے پانچ سو چھے سو کروڑ روپے میں خریدا ہے یہ دو بڑے سوال تھے کیا یہ ایڈرس ہو رہے ہیں آج کے اس فیصلے میں وہ تمام چیزوں پر رہا ہے کہ اس پہ کوئی جی سرکار ابھی تک تیار نہیں ہوئی ہے لہٰذا کوٹ نے اپنے فیصلے میں کہہ دیا ہے کہ ریٹ کو لے کر ان تمام چیزوں کو لے قولیٹی کنسر کسی کو اس پہ ڈاؤ نہیں ہے اس کی گنورت پہ کوئی ڈاؤ نہیں کہ UPA کے سرکار سرکار کے سمجھ بڑی چطورتہ سے کیا ہے کہ جس پرکار سنہوں نے پروسیس چینج کر دی سپریم کوٹ نے اور ایک چیز بتائی کہ جو آف سیٹ پارٹنل سیلیپسن کی بات ہے وہ تو دس ہاں ڈیلائنس is selected without any experience یہ دونوں مددے اس ججمن میں ایس چلیے آپ वापس جائیں گے یہ بڑی خبر ہے یہ آپ آدھکار طور پر کہہ رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں کانگریس پارٹی کہ دے گی رون گفت ہم لوگ جب تک پرائی سن لیجے ابھی بھی سن لیجے سن لیجے میں وہی بول رہا ہوں ہم لوگ چلیے اس وقت بڑی خبر آرہی ہے کہ روی شنگر پرساد کا بیان سن وادے پھر سن وادے بڑی خبر کیا پھر سن لیجے سن لیجے آرہی سن لیجے لیجے بڑی دیل دیل کہ جب کیمپین اگنس رافل مست ان ناؤ لیجے کیون کیون سن سن بڑی بڑی شن روی شنگر پرساد کیندری منتری بات کر رہے تھے اس بیچ آرون جیٹلی نے راج سبح میں رافل معاملے پر چرچہ کی مانگ کی ہے لوگ سبح رافل پر انگامے کے بعد ستھگیت ہوگئے تھوڑے دیر کے لیے لیکن راج سبح میں کیندری منتری ارون جیٹ پی نے خود رافل پر چرچہ کی مانگ کی ہے رون گفتہ ایک لائن میں بتائی گا ریویو پیٹیشن کے لیے جائیں گے کوٹ میں ہاں یا دیا یہ کہتے ہوئے کہ اس میں ہمیں کوئی سندھے نہیں لگتا لیتیس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے